موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہی واصحابہی ومنتبعہم بحسان الیوم الدین اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد ناظرین کرام احادیث قدسیہ کے سلسلے کی ایک کڑی لے کر کے آپ حضرات کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں اس سے پہلے اس سلسلے کی تیرہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں اور آج چودہویں حدیث آپ کے سامنے ہے آئیے سب سے پہلے اس حدیث کے الفاظ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مطلب بیان کیا جائے گئے ہیں عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویقول قال اللہ تعالی قسمت السلاة بینی وبین عبدی نصفینی ولعبدی ما سأل فا اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی ویذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثناء علی عبدی ویذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی وقال مرتا فوذ علی عبدی فا اذا قال ایاک نعبد و ایاک نستعین قال هذا بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل فا اذا قال اہدن السراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین قال هذا لعبدی ولعبدی ما سأل صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 395 ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قال اللہ تعالی کہ اللہ تعالی نے فرمایا یہی حدیث قدسی کی خاص علامت ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ قسمت السلات بینی وبین عبدی نصفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو وہ مانگے گا تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ حمدن عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ أَثْنَا عَلَيَّ عَبْدِي جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنہ بیان کی جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میری عظمت بیان کی یہاں مالک یوم الدین کے بعد مجدنی عبدی بھی آتا ہے اور فوز علی عبدی بھی فوز علی عبدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندے نے میرے سپرد کر دیا یعنی اپنا معاملہ میرے حوالے کر دیا فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَنْ عَبُدُ وَإِيَّاكَنْ اسْتَعِينَ قَالَ هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَال جب بندہ ایاکن عبدو ویاکنستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہ سب ہے جو وہ مانگے گا فَإِذَا قَالَ إِيَّاكَنْ اسْتَعِينَ جب بندہ یہ آیتیں پڑھتا ہے إِيَّاكَنْ اسْتَعِينَ سِرَاتَ الَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضْضَالِينَ تو قال حَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَاسَال اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے گا تو اس حدیثِ قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ قَسَمْتُ السَّلَاةَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِي نِسْفَهِن کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے یہاں نماز سے مراد قِرَات یعنی صورہ فاتحہ کی قِرَات گویا قِرَات بول کر کے نماز مراد لیا ہے یہ صورہ فاتحہ بول کر کے پوری نماز مراد لیا ہے کہ بندہ جب نماز میں صورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر آیت پر گویا بندے کا جواب دیتا ہے کیا کہتا ہے کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی پھر جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری سنا بیان کی پھر جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے یعنی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم جزا کا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے وہی کلی طور پر تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میری عظمت بیان کی اور بساوقات یہ بھی آتا ہے کہ فَوَضَ عَلَيْيَ عَبْدِي میرے بندے نے میرے حوالے کر دیا اپنے معاملے کو یعنی جب یہ کہا دیا کہ یوم جزا کا وہ تنہا مالک ہے یعنی وہ جو کچھ چاہے گا وہ کرے گا میرے ساتھ بھی وہ جو کچھ چاہے گا کرے گا تو گویا کہ اپنے سارے معاملے کو میرے حوالے کر دیا پھر جب بندہ ایہ کن عبدو ایہ کن استعین کہتا ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یعنی یہ حصہ جس میں ایک تو عبادت بندے نے کہا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ یہ بندے کا عمل ہوا اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہی مدد دینے والا ہے وہ یہ اللہ کا ہوا تو اس میں نصف بندے کا نصف اللہ تعالیٰ کا اور پھر جب آخر کی تین آیتیں پڑھتا ہے اہدن السراط المستقیم سے آخر تک تو اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کہ یہ کل کا کل جو ہے میرے بندے کا ہے اور یعنی بندہ اس میں اپنے لئے دعا کر رہا ہے کہ اہدن السراط المستقیم اے اللہ تعالیٰ تو مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرماؤں ان لوگوں کے راستے کی رہنمائی فرماؤں سراط الذینہ انعامت علیہم جن پر تُو نے احسان کیا ہے انعام کیا ہے ان لوگوں کا راستہ نہ دیکھا جن کے اوپر تیرا غزب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں یعنی یہود و نصارہ جب یہ پڑھتا ہے تین آیتیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کل کا کل جو ہے میرے بندے کا ہے اور بندہ جو کچھ مانگے گا اس کو ملے گا دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کے اندر جب انسان کچھ پڑھتا ہے چاہے قرآن کی آیتیں پڑھے سورہ فاتحہ پڑھے یا اور کوئی سورہ پڑھے یا اور جو دعا اور ذکر و اذکار پڑھتا ہے بندہ تو اس کو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کیونکہ اس میں کہا ہے کہ جب بندہ ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب آتا ہے تو اگر بندہ حاضر دماغ نہیں رہے گا یعنی دل سے حاضر نہیں رہے گا تو گویا کہ یہ جو مقالمہ ہو رہا ہے اس مقالمے کی اس کی کوئی خبر نہیں ہوگی اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہیں کا کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہوتا ہے تو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے محوے گفتگو ہیں اور دیکھئے کہ اس حدیث میں کتنی سراحت سے اس گفتگو کا بیان ہے کہ ایک ایک قائد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے تو سب سے اہم چیز یہ کہ نماز کے اندر خشو اور خضو پیدا کرنا چاہیے یعنی انسان کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ہم اللہ کو گویا دیکھ رہے ہیں یہ تصور جب رہے گا تو انسان کے آزا و جوارے بھی ساکت رہیں گے اور انسان جو ہے محسوس کرے گا کہ میں کسی عظیم کام کے لئے کھڑا ہوں یہ پہلا سبق اس حدیث کا اسی طریقے سے ایک سبق یہ بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کو نماز ٹھرایا ہے گویا نماز اور قرات ایک ہی چیز ہے اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے نماز کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بخاری وغیرہ کی روایتوں میں سراحت سے کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور چاہے وہ نماز جو ہے تنہا پڑھے امام کے ساتھ پڑھے نفلی نماز ہو فرض نماز ہو گرہن کی نماز ہو تسقہ کی نماز ہو جنازے کی نماز ہو کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ کی لا صلات تو اس حدیث کے اندر دیکھئے اب جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا نہیں نماز کے اندر تو یہ سوال و جواب اور یہ اللہ کی طرف سے جو ہر جملے کے بعد جو جواب آتا ہے وہ اس جواب کو وہ کہاں سے محسوس کر سکے گا تو اسی لئے سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں دو حصے میں باتنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الفاظ کے حساب سے دو حصے میں باتا اس لئے کہ اگر آپ یہ دیکھیں گے الفاظ کے حساب سے تو جو دو حصے ہو رہے ہیں وہ برابر نہیں ہیں یہاں معانی کے اعتبار سے مفہوم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کو دو حصے میں میں نے تقسیم کیا ہے تو ہر ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کوئی جواب دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اس میں کہیں کہیں میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا اس کو دوں گا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہا رہا ہے ایک سوال تو بندہ خود اس میں کر رہا ہے یہ بھی سوال ہے دعا ہے یہاں آخر تک کل دعا ہی ہے تو یہ بھی بندے کو ملے گا اور بھی بندہ جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا تو ناظرین کرام اس حدیث سے ایک تو یہ ہے کہ نماز میں خوشو اور خضو کی بات ثابت ہوتی ہے دوسری یہ کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی کتنی اہمیت ہے یہ اہمیت بھی واضح ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ کی بندے کو کس طریقے سے نماز کے اندر حاضر رہنا چاہیے اور نماز کے جو ارکان ہیں نماز اسلم نام ہے صرف رکو سجدہ کرنے اور اپنے آزا وجوارے کو حرکت دینے کا نام نہیں ہے نماز کے اندر ایک تو دل کی حاضری ہوتی ہے اور ایک زبان سے بندہ اذکار پڑھتا ہے اور پھر یہ کی آزا وجوارے سے وہ حرکت کرتا ہے رکو میں جاتا ہے سجدے میں جاتا ہے تو یہ تینوں عمل سے مل کر کے نماز ہوتی ہے اسی لئے قرآن کے اندر نماز پڑھنے کے لئے اقامت السلاح کا لفظ استعمال کیا ہے کہیں نماز میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سلو نماز پڑھو بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے نماز قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کے جتنے آداب جتنے ارکان ہیں سب کی رعایت کرتے ہوئے ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے انہی آداب میں دل کا عمل بھی ہے خوشو خضو کا عمل بھی ہے انہی آداب میں آزا وجوارے کا بھی ہے انہی آداب میں ارکان یا ذکر و اذکار کا ہے تلاوت کا ہے سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورتیں پڑھنا وقت پر نماز پڑھیں وقت بے وقت ٹال کر کے نہ پڑھیں جب بندے ان سارے آداب کو ملہوز رکھ کے نماز پڑھے گا تو اس کو اقامت سلات کہا جائے گا اسی لئے جہاں نمازیوں کے بارے میں کچھ وعید سنائی گئی تو وہاں یہ کہا گیا فوائلن للمسلین اللذینہم عن سلاتہم ساہون بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لئے دیکھیں یہاں مسلین کا لفظ آیا کہ ان نماز پڑھنے والوں کے لئے بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں ہے نمازی مسلی لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتے غفلت برتتے ہیں وقت بے وقت پڑھتے ہیں اور نماز کی جو اور ارکان آداب ہیں ان کی رعایت نہیں کرتے تو اس لئے ان کو وعید سنائی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایسے مسلیوں کے لئے وائل ہے بربادی ہے تو اس حدیث میں بنیادی جو چیز ہے ہمارے لئے وہ خوشو و خضو کی ہے اور اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے اور خاص طور سے نماز میں سورہ فاتحہ کی جو اہمیت ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے باقی یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندوں کو پیش کیا گیا ہے ہماری یہی دعا ہے کہ الہا العالمین ہمیں اس حدیث کے معانی اور مفہوم پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے الہا العالمین ہمیں خوشو و خضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور نماز کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے تو ناظرین کرام یہ اس حدیث قدسیہ کے سلسلے کی چودہویں کڑی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے اب اس کے بعد ہم ایک اور حدیث لے کر کے آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس حدیث کے اندر دیکھتے ہیں کی کیا تعلیم ہم کو دی گئی ہے یہ حدیث بھی ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ہے عن نبی حریر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ سلاثة 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 انہ خسم یوم القیامہ رجل آتابی سم غدر رجل باہرن رجل باہرن رجل باہرن رجل باہرن فَسْتَوْفَ مِنْهُمْ وَلَمْ يُعْتِ اَجْرَهُمْ یہ بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر دوہزار دو سو ستائیس محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث نمبر پندرہ ہے احادیث قدسیہ کے سلسلے کی پندرہویں کڑی ہے جو آپ کے سامنے یہاں بورٹ پر لکھی ہوئی ہے یہ حدیث بھی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ ثلاثتن اَنَخَسْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعْتَابِ ثُمَّ غَدَرُ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسْتَاجَرَ عَجِيرًا فَاسْتَوْفَامِنْهُ وَلَمْ يُعْتِ اَجْرَهُ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میں ان کا مدعی بنوں گا ان کے اوپر دعویٰ کروں گا کیس کروں گا ایک وہ شخص ہے جس نے میرے نام سے میرے ذریعے کوئی عہد و پیمان کیا میرا نام لے کر کے اللہ کا حوالہ دے کر کے اس نے کسی سے کوئی وعدہ کیا کوئی اگریمنٹ کیا ثُم مغدر پھر بے وفائی کر دی وعدہ شکنی کر دی گداری کر دی وَرَجُلُنْ بَاعَ حُرًّا فَأَقَلَ ثَمَنَهُ دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی آزاد آدمی کو بیچ دیا فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا تیسرا وہ شخص ہے وَرَجُلُنْ اِسْتَعْجَرَ عَجِيرًا فَاسْتَوْفَا مِنْهُ وَلَمْ يُعْتَجْرَهُ جس نے کوئی مزدور رکھا اور اس سے پورا پورا کام لے لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دیا یہ تین قسم کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کہتا کہ قیامت کے دن میں ان کا مدد مقابل بنوں گا میں ان کا مدعی بنوں گا آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر دعویٰ کرتے ہیں کیس کرتے ہیں ایک مدعی ہوتا ہے جو کیس کرنے والا ہوتا ہے ایک مدعیٰ ہوتا ہے جس کے خلاف کیس کیا جاتا ہے تو یہ تین قسم کے لوگ مدعیٰ ہوں گے اور مدعی اللہ تعالیٰ ہوگا اور جس کا مدعی اللہ تعالیٰ ہو اب سوچئے کی کیا حال ہوگا اس کا کیسے وہ اس مقدمے کے اندر اس واقعے کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے اللہ سے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا تین قسم کے لوگ یعنی گویا کہ ان کا جرم بہت بڑا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ میں ان کا مدعی بنوں گا پہلا وہ شخص ہے جو اللہ کا نام لے کر کے عہد و پیمان کرتا ہے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی قسم اللہ کی قسم کہ کر کے کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ کام ضرور کر دوں گا یا اللہ کا نام لے کر کے اللہ کا حوالہ دے کر کے کوئی کسی سے عہد کرتے ہیں کوئی اگریمنٹ کرتے ہیں لیکن پھر اس کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے بلکہ بے وفائی کر جاتے ہیں وعدہ خلافی کر جاتے ہیں گداری کر جاتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی اللہ کا نام لیے بغیر بھی کسی سے کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس میں بھی بے وفائی نہیں کرنی ہے لیکن یہاں اللہ کا نام بھی لیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے دو چیز ہو گئی اگر اس کے بعد وہ بے وفائی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ نمٹے گا قیامت کے دن آپ جانتے ہیں کہ وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے نفاق کی جو چار پانچ علامتیں بتائی گئیں یہ حدیثوں کے اندر ان علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ وَإِذَا عَاحَدَ غَدَر کی منافق کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ کوئی معاہدہ کرتا ہے جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو بے وفائی کر جاتا ہے وعدہ خلافی کر جاتا ہے یہ تو عام صورتحال ہے لیکن اللہ کا نام لے کر کے اگر کوئی کسی سے وعدہ کرتا ہے اور عدو پیمان کرتا ہے اور پھر اس کو پورا نہیں کرتا تو سوچئے کہ اس کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا یہ کوئی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے دنیا کے ہر قوم دنیا میں بسنے والا ہر انسان اس کو ناپسند کرتا ہے یہ ایک سماجی گرائی ہے وعدہ خلافی کرنا اور عدو پیمان کو توڑ دینا اسی طریقے سے دوسرا وہ شخص ہے جس نے کسی ورجل باع حرن فاقل ثمنہو کسی آزاد شخص کو بیش دیا ایک آزاد ہوتا ہے گلام ہوتا ہے اب اگرچہ بظاہر غلامی کا دور ختم ہو گیا ہے اب انسان بیچے خریدے نہیں جاتے لیکن ابھی بھی بہت ساری شکلیں ہیں جو پائی جاتی ہیں اس کی بہرحال تو آزاد شخص کو غلام بنا کر کے بیش دیا اس نے دہر بات ہے کہ غلام کہا کر کے ہی بیش سکتا ہے آزاد کو نہیں بیش سکتا ہے اور اس کی قیمت کھا گیا تین جرمہ کیا اس نے پہلا جرمہ تو یہ کیا کہ آزاد کو غلام بنایا یہی بڑا جرم ہے دوسرا یہ ہے کہ اس آزاد کو غلام کے نام پر بیش دیا یہ ایک دھوکھا دھڑی کا کام ہے آزاد شخص کو بیچا ہی نہیں جا سکتا ہے اور تیسرا یہ کہ اس کی قیمت کھا گیا قیمت کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف موہ سے کھانا حرام ہے چونکہ زیادہ تر پیسے وغیرے کا استعمال کھانے پینے میں ہوتا ہے اس لئے کہا ہے ورنہ کسی طرح کا استعمال اس نے کیا ہو وہ سب اس میں داخل ہے تو ایسے شخص کے خلاف بھی قیامت کے دن مقدمہ قائم کیا جائے گا اور تیسرا وہ شخص ورجلن استاجراجیرن فستوفا منہو ولم یعتجرہ مزدور رکھا مزدوری پر کام کرایا کام بھی پورا پورا کرا لیا لیکن مزدوری نہیں دی اس کو اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خوش کہونے سے پہلے مزدوری دے دو جتنے پر بات ہوئی ہے پورا اس کا حق ادا کرو لیکن اس نے کام کرا لیا لیکن مزدوری نہیں دی آج دیکھی کہ دنیا کے اندر مزدوروں کا کیا حال ہے کتنا ظلم ان کے اوپر ہوتا ہے اسی وجہ سے مزدور تنظیمیں بنتی ہیں اپنے حق کے مطالبے کے لیے تو ہماری شریعت میں مزدوروں کے حقوق کو بھی محفوظ رکھا گیا ہے اور کوئی شخص مزدور سے مزدوری کرا کر کے اگر اس کو مزدوری نہیں دیتا ہے پیسہ نہیں دیتا ہے قیامت کے دن ایسے شخص پر مقدمہ دائر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کا مدعی بنے گا تو ناظرین کرام اس حدیث کے اندر یہ تین اہم چیزوں کی طرف توجہ مفضل کرائی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان تینوں چیزوں کو ایک بڑا جرم قرار دے کر کے یہ بتلایا ہے کہ انسان کو ایک مسلمان کو ان تینوں طرح کے عمل سے بچنا چاہیے اور ہرگز ان تینوں عامال میں سے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے ورنہ قیامت کے دن اس کا معاملہ بڑا سخت ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ لہا العالمین ہمیں ان تمام برائیوں سے اور شریعت کی خلاف ورزی سے ہمیں تو محفوظ رکھ اور ہر طرح کے صحیح اور نیک عمل کی توفیق عطا فرما ہر طرح کی برائی سے بچا یہ احادیث قدسیہ کے سلسلے کی ایک کڑی جو پندرہ نمبر حدیث ہے اور اسی پر ہمارا یہ وقت پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ ناظرین اس کے بعد ہم اس سلسلے کی ایک اور کڑی لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی